پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کو سرلنکہ کے ہاتھوں بترین شکل پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں بابرازم کو دوستیاں بھاری پڑ گئیں پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے بعد سرلنکہ نے تیسری جب کے پاکستان کی پانچویں پوزیشن پاکستان وارٹس چمپینشپ کے فینل میچ سے باہی دوسرے ٹیسٹ میچ میں سریناکہ نے پاکستان کو جیت کے لیے پانچ سو آٹھ رانس کا ٹارگٹ دیا تو پاکستان کے پوری ٹیم دو سو اکسٹر رانس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے پاکستانی کپتان بابا رازم نے ایک برطبہ ذمہ دانانا پھر بیٹنگ کی بابا رازم نے اکاسٹر رانس بنانے کے بعد ال بی اے ڈبلی آؤٹ ہوئے جبکہ امام علاق نے انچاس اور محمد رزوان سیترسان کے ساتھ نمائیا رہے محمد رزوان بابا رازم اور امام علاق کے علاوہ کوئی بھی کھلاری نہ چاہ سکا عبداللہ شفیق نے سولہ فواد علم نے ایک آغاز سلمان نے چار محمد نواز نے بارہ جبکہ یاسر شاہ ستائیس حسن علی گیارہ جبکہ نو مان علی بغیر کوئی رنس بنائے ناٹ آؤٹ رہے اگر ہم بات کریں سن لانکہ باولنگ کے بارے میں تو پراہ بجے سوری نے ایک مرتبہ پھر بہترین باولنگ کرتی یہ پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا رمیش منڈیس نے پہلے ایننگ میں پانچ جبکہ دوسرے ایننگ میں چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا سن لانکہ نے پہلے ایننگ میں تین سو اٹھا تھا جبکہ پاکستان نے دو سو اکتیس رانس سکور کیے تھے جبکہ سن لانکہ نے دوسرے ایننگ میں تین سو ساٹھ رانس سکور پر آٹھ کھلاری پر ڈگلیر کر دی تھی اور پاکستان کو جیت کے لیے پانچ سو اٹھ رانس کا ٹارگٹ دیا تھا دوسرے ٹیس میچ میں ایک مرتبہ پھر آغا سلمان کو کھلایا گیا جبکہ شان مسجد کو ڈراب کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان دوسرا ٹیس میچ ہارا ایک مرتبہ پھر حسین علی کو چانس دیا گیا جبکہ محمد عباس کو پہلے ٹیس میچ اور دوسرے ٹیس میچ کے لیے سکور کیسا نہیں بنایا گیا تھا جو کہ کاؤنٹی شے میں بہترین باولنگ کر رہے ہیں چھیں کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے لاسٹ میچ میں بھی لیکن بابر آزم صرف دوستی انبار ہے اس لیے پاکستان کر کے ٹیم دوسرا ٹیس میچ ہار گئی بلکہ سیریز بھی ڈراب کرنے میں کامیابی ہو سکی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومیٹ میں اپنی رئیسے ضرور اگاہ کیجئے گا